اللہ ساٹھ افراد پر مشتمل ایک وفدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں شرحبیل بن وداع عبداللہ جببار بن قیس جیسے بڑے بڑے پادری تھے اور قافلے کا امیر عبد المسیح عاقیب تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے جن کے جواب میں اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی ابتدائی اسی آیتیں نازل فرمائی ان آیات میں اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش ان کی نبوت اور رسالت مذہب اسلام کی سچائی اور یہود و نصارہ کی اعتراضات کا ساب ساب جواب دیا گیا مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے یعنی جس فریق کا عقیدہ باطل ہوں اس پر اللہ کی لعنت اور حلاکت کی دعا کرنے کی دعوت دی حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ و عنہم کو لے کر میدان میں آگئے مگر نجران کے پادریوں کو مباہلہ کرنے کی حمت نہیں ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو پوری وادی آگ سے بھر جاتی اور تمام اہل نجران حلاک ہو جاتے اس کے بعد انہوں نے سالانہ جزیہ ٹیکس ادا کرنے پر صلح کر لی جزیہ کے وصول یابی کے لیے امین الامہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ و عنہم کو ان کے ساتھ بھیج دیا ان کے تبلیغ اور دعوتی کوشش سے پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا نمبر دو حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ آگ کی روشنی کا تیز ہونا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ و عنہم فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی اور اجالے میں دیکھتے تھے نمبر تین ایک فرضہ کے بارے میں دین میں نماز کی اہمیت ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسلام میں اللہ کے نزیق سب سے زیادہ پسنددہ عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور جو شخص نماز کو جان بوچ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے اور نماز دین کا ستون ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بیمار پرسی کے وقت تکی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لئے جاتے یا آپ کی خدمت میں بیمار کو حضر کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ترجمہ تمام لوگوں کے پروردگار آپ تکلیف کو دور کر دیجئے آپ شفا عطا فرمائیے آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کو نہ چھوڑے بخاری شریف کے روایت ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کے لئے اپنے بہائی کی زیارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں خبر نہ کروں صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نبی جنتی ہے صدیق جنتی ہے اور وہ آدمی جنتی ہے جو صرف اللہ کے لئے شہر کے دروازے اللہ کے لئے شہر کے دور دراز علاقے میں اپنے بہائی کی زیارت کے لئے جائے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کنجوسی کرنا قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لئے بہتر ہے بلکہ وہ ان کے لئے بہت برا ہے قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو توک بنا کر گلے میں پہنا دیا جائیں گے اور آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے سورہ علی عمران نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کے چیزیں چند روزہ ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لئے ہے اور وہ اس کی رونک ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کئی بہتر اور باقی رہنے والا ہیں کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہیں نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں مومن کے ساتھ قبر کا سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہو میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھوں گے پھر جہاں تک نظر جاتی ہیں قبر کشادہ ہو جاتی ہیں اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے ترمیزی شریف کے روایت نمبر نو طب نبیوی سے علاج دل کی کمزوری کا علاج کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے کنزل عمال فائدہ محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی قیع اور مطلع کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑاتا ہے نبی علیہ السلام کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اپنی طرف سے مجھے چھ چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں جب تم بات کرو تو سچ بولو جب تم بات کرو تو سچ بولو جب وعدہ کرو تو پورا کرو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو اور اپنی ہاتھوں کو ظلم و ستم سے روکے رکھو مسند احمد اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں